بھرنی جیے خالداماں پالی جیے فیض رمزان فیض رمزان فیض رمزان ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کے متعلق چند باتیں میں ضرور کرنا چاہتا ہوں اول تو یہ کہ ان کی سرپرستی میں ماشاءاللہ جو دارالقضان کا ہمارا جو شعبہ ہے وہ پھل پھول رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے بچے پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں قرات سیکھ رہے ہیں اور آپ کی سرپرستی میں ماشاءاللہ بڑے سارے مقابلوں میں آپ کے جو شاگرد ہیں وہ حصہ لیتے ہیں ماشاءاللہ شہری سطح پر بھی ملکی سطح پر بھی صوبائی سطح پر بھی اور اپنا لوہاں منواتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی کامیابیوں سے نوازتے ہیں دو دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ شاہ فہد بھی ماشاءاللہ ایک مقابلہ جیت کر آئے تھے تو ہم نے کہا جب فہد کی آواز ہم سناتے ہیں آپ کو اور فہد ماشاءاللہ اللہ نے کیا انہیں خوبصورت انداز عطا کیا ہے تو ان کے استاد سے بھی آپ کو ملوائے جائے کیونکہ استاد نہ ہو تو ایک فرد کچھ نہیں کر سکتا جہاں آپ بنوریہ کے دارو القرآن کے ڈپارٹمنٹ کو ہیٹ کر رہے ہیں وہیں آپ جناب مفتی نعیم رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی اور بنوریہ کی بنیاد رکھنے والے جناب قاری عبدالحلیم صاحب کے چھوٹے صاحب زادے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری عبدالمنان صاحب اسلام علیکم علیکم السلام قاری صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم شکر الحمدللہ الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کے لئے بہت ساری دعائیں اور بہت مبارک بات کہ جس طرح دارو القرآن ماشاءاللہ آپ کی سرپرستی میں چل رہا ہے ہمارے تمنا ہے کہ اللہ تعالی اس کو اور آگے بڑھائے اور اسی طرح ماشاءاللہ نام روشن ہو آمین آمین سبح آمین قاری صاحب ابتداء میں یہ بتائیے کہ جو دارو القرآن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ابتداء کہاں سے ہے آغاز کب ہوا ہے کچھ اس کی ہسٹری کچھ تاریخ بتائیے گا دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دارو القرآن کی جو ابتداء ہوئی ہے وہ جامع بن نوریہ العالمیہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے اس کی ابتداء ہو چکی تھی دارو القرآن پہلے بنایا اور ادارہ بات میں بتایا نہیں نہیں میں بتاتا وہ اس طرح ہے کہ دارو القرآن یعنی کہ جامع بن نوریہ سے پہلے یہاں پر قریب میں ایک کالونی تھی اسٹار کالونی اس میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا اس مدرسے کو ہمارے والد صاحب نے وہاں پر یعنی قرآن پاک کی ابتداء کی اور وہاں پر یہ قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا اس کی سپرویجن بھی وہ کر رہے تھے اور وہاں پر مولم اور استاد بھی وہ تھے تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کئی سالوں تک جو ہے وہ سلسلہ وہاں پر چلتا رہا اور وہاں کے جو سٹوڈنٹس پڑے ہوئے ہیں وہ آج بھی ہمارے ادارے کے اندر ہیں کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد جب اس کی بنیاد رکھی حضرت قاریب دل حلیم صاحب نے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور مفضی محمد نعیم صاحب نے جب اس کی بنیاد رکھی تو پھر اس ادارے کو یہاں پر شفٹ کر دیا گیا منتقل کر دیا گیا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا آگے چلنے کے بعد اللہ نے اس کو قبول فرمایا اور یہ جو سلسلہ قائدہ ناظرہ حفظ سے چلا ہے تو آج دور حدیث اور تخصصات اور یہاں پر کالیج اور یونیورسٹیز کی تعلیم آپ کے سامنے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ یعنی یہ تمام جو سلسلہ ہے وہ اس کی ابتداء وہاں سے ابتداء وہاں سے ہوئی ہے مطلب داغ بیل وہاں ڈلی اور اس کے بعد اللہ تعالی اس کو پھیلا دیا اور تقریباً جو ہے وہ الحمدللہ ترپن ممالک کے طلبہ یہاں پر جو ہے پڑ چکے ہیں اور یہاں سے جا کر وہاں پر مختلف انہوں نے شاخے بنائی الحمدللہ اچھا جی یہ بھی ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ قاری صاحب موجود ہیں اور یہ چار ہمارے چھوٹے چھوٹے سے مہمان بھی موجود ہیں اب ان کا تعرف کیا ہے یہ سب قاری صاحب خود کرائیں گے انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے بھی کچھ اب قاری صاحب کا حکم ہوگا اور یہ اس حکم کی تعمیل کریں گے لیکن اس سے پہلے قاری صاحب ایک بہت اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ دارالقرآن آپ کا چل رہا ہے اور بھی لوگ ماشاءاللہ حفاظ کرام ہیں یاد کرائے جا رہا ہے قرآن یاد ہو رہا ہے بچے ماشاءاللہ اس کی جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں میں برکات بھی دیکھتے ہیں لیکن ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی یہ آپ عربی رٹا دیتے ہیں بچے کو اب وہ پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے مطلب اس کو پتہ نہیں ہے تو بجھائے اس کے کہ آپ اس کو یہ قرآن پاک کی پوری عربی یاد کرائیں آپ اس کو مفہوم و مطالب سمجھا کر آپ اس کو کہیں کہ جی عمل کر لیں کیونکہ ہر موقع پہ عمل کا ذکر کیا ہے اس کو ذرا واضح کر دیں کہ دارالقرآن قرآن کے جو ادارے ان کی اہمیت کیا ہے دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمائے تو آیات کا اور قرآن پاک کا جب سلسلہ آپ کے اوپر نزول کا شروع ہوا تو آپ کے اوپر جب وحی آتی تھی تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی زبان سے اس کو یاد کرتے تھے تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں ان علینا جمعہو وقرآن ہم قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں سبحان اللہ اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ جیسے حضرت جبرایل علیہ السلام آپ کو قرآن پاک پڑھ کر سنائیں آپ ویسا قرآن پاک پڑھیں سبحان اللہ تو قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھنا تجوید کی ریایت رکھتے ہوئے کہ جیسے آپ پر نازل ہوا یہ ایک مستقل کام ہے بلکل کہ قرآن پاک کے الفاظ کو اور اس کی آیات کو اسی انداز میں اس کو ادا کرنا بلکل یہ ایک مستقل کام ہے بلکل ان علینا جمعہو وقرآن کہ ہم آپ کے سینے میں آپ کے سینے میں قرآن پاک کو جمعہ کر دیں گے یہ الگ مستقل کام ہے کہ قرآن پاک کو حفظ یاد کرنا اس کی آیات کو اس کی صورتوں کو ان کو حفظ یاد کرنا یہ بھی ایک مستقل کام ہے بلکل ہے صحیح تو یہ جو مدارس ہے مدارس قرآنیہ ہیں اور اسی طرح سے دار القرآن ہیں اور مختلف ادارے ہیں تو یہ اس کام کو الحمدللہ کر رہے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ یہ نہیں ہے ہماری ہم یہ نہیں بتایا جاتا خدا نخواستہ کہ آپ کو قرآن کے مفہوم اور معنی نہیں سمجھ رہے ہیں قرآن پاک کے مفہوم اور معنی کے لیے اللہ نے آگے فرمایا ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے سبحان اللہ صحیح تو مدارس جو ہے الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک پوری ایک ترتیب ہوتی ہے کہ بچوں کو جو ہے پہلے قائدے سے ہم شروع کراتے ہیں پھر ان کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے پھر وہ بچے ان الفاظ کو یاد کرتے ہیں حفظ یاد کرتے ہیں تو یہ جو وقت ہوتا ہے بچوں کا یہ جو ہے انہی کاموں کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس بچے کو ہم جو ہے معنی اور مفہوم بچہ تفصیل کے ساتھ ان علوم کو سیکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جی تو اب جو ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ قائدہ کیا ہے یہ نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ قائدہ کیا چیز ہے ناظرہ کیا ہے حفظ جو ہے وہ کس طرح کراتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو اس کے اوپر مستقل ایک کام ہے یہ پوری ایک بحث ہے ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ چھوٹا سا پروگرام اس کے اندر یہ ممکن نہیں لیکن الحمدللہ ہم یہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم کچھ بچوں کو آپ کو سنائیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کس انداز میں بچوں کو لے کر چلتے ہیں اور ان کو کس میار پر پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور میں یہ بھی جاننا جاؤں گا اس طرح آپ نے کہا کہ وقت کا دامن بڑا تنگ ہوتا ہے جی 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 بتانے کے لئے اتنی ہیں کہ آپ سنتے چلے جائیں اور اگر میں غلط نہ گئوں تو یہ قرآن یاد کرنا یہ تو صحابہ کی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے بلکل یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جبرائیل امین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں دور کیا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت جبرائیل سناتے تھے حضور علیہ السلام سنتے تھے سنتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے نہیں ہے یہ تو اللہ کے فضل سے جو ابتدا ہوئی ہے ابتدا ہوئی ہے ہمارے دین کی تو یہ اس سلسلہ وہاں سے چلتا ہے چلے آرہا ہے الحمدللہ قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے دارال قرآن میں جو کورسز ہیں وہ کتنے ہیں ان کا نساب کیا ہے اس کے کچھ تعرف ساندھے رکھیے گا اس کے اندر یہ ہے کہ جب بدرسے کے اندر ادارے کے اندر اس کو ابتدا کراتے ہیں قائدے سے بسکلی یہ قائدہ جو ہے وہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا نام ہے کہ قرآن پاک دیکھ کر بچے کو پڑھنا آ جائے اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو وہ جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ قائدہ ہے اس پر امارت بنے گی اس کے اوپر امارت بنے گی تو وہ قائدہ جو ہے ہم جب پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر بچے کے الفاظ کی ادائیگی درست ہوتی ہے اور بچے کے اندر الفاظ کی پہچان آتی ہے اور ان الفاظ کو کیسے جوڑنا ہے اور ان کو کیسے پڑھنا ہے وہ بچہ اس کے اندر جو ہے مہارت حاصل کرتا ہے ٹھیک ہے تو چھ مہینے آٹھ مہینے کے اندر بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بچہ دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکے سبحان اللہ ٹھیک ہے یہ ایک قائدے کا جو ہے جو ہے مقصد ہے پہلا گورس ہے پہلا گورس ہے اس کے بعد جب یہ بچہ قائدہ پڑھ لیتا ہے تو قائدہ پڑھنے کے بعد اس بچے کو ہم ناظرہ پڑھانا شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی ابتداء شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے آلموسٹ جو یعنی کہ پڑھایا جاتا ہے وہ تیسوے سی بارے سے ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں اس کی بجائے یہ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو بچے اس کو جو ہے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں وہاں سے ہم ابتداء کرتے ہیں اور تقریباً چار پانچ سپارے ہم جب بچے کو پڑھا لیتے ہیں ناظرہ پڑھ لیتے ہیں اور اس بچے کا آگے پروگرام ہوتا ہے کہ مجھے حفظ کرنا ہے تو پھر ہم چار پانچ پارے پڑھانے کے بعد اس بچے کو درجہ حفظ میں لے کر آجاتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کے اندر اب صلاحیت پیدا ہو گئی اور اگر کسی کا حفظ کا پروگرام نہیں ہے تو پھر پورے قرآن کریم کو ہم مکمل کراتے ہیں تجوید کے ساتھ ناظرہ بچہ پورا قرآن کریم مکمل کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور اگر حفظ کرنا ہے تو پھر وہ پانچ سپاروں کے بعد حفظ میں چلا جا کیونکہ پڑھنا اس کو آج چکا ہوتا ہے اب حفظ کے اندر جب یہ بچہ آتا ہے تو وہاں پر بچے کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان آیات کو اور قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کرنا جس کو کہتے ہیں memorization اس کو یاد کرنا تو یہ بچے کو یاد شروع کرایا جاتا ہے تو اس کو مراحل سے گزارا جاتا ہے اس کو سب سے پہلے سبق دیا جاتا ہے چار لائنے پانچ لائنے دس لائنے اس سبق کو پہلے استاد اس کی تسیح کراتا ہے اور جب اس کی مکمل تسیح ہو جاتی ہے تجوید کی اس کے اندر ساری خامیہ دور ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو وہ آیات یاد کرائی جاتی ہے بچہ ایک ایک آیت کو یاد کرتا ہے اپنا پورا سبق یاد کرنے کے بعد پھر وہ استاد کو سناتا ہے جب وہ بچہ استاد کو سبق سنا لیتا ہے تو پھر اگلے دن اس کا آگے سبق ہوتا ہے تو ایک سپارہ اس کا جو ہوتا ہے وہ سبق کا سپارہ ہوتا ہے سبق کے ساتھ اس سے سبقی سپارہ بھی سنانا ہوتا ہے روز آنا وہ یہ کام کرے گا سبق بھی سنائے گا اور سبقی سپارہ بھی سنائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو سپارے پیچھے اس کے یعینی ہو جاتے ہیں یعنی جس کو منزل کہتے ہیں تو وہ منزل سے جو ہے اگر پانچ سپارے ہیں تو اس میں سے ایک سپارہ استاد کو منزل پارا سنائے گا تو یہ جو کام ہوتا ہے یہ جو سلسلہ ہوتا ہے یہ جو ہے وہ ایک یعنی ایک ٹف ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ ہر بچے کی اپنی استعداد ہے اپنی صلائیت ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہے استاد بچوں کو یاد کراتا ہے تو جب بچہ اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے استاد کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی بلکل ایسا ہے مطلب اس میں تو ایسا ہے کہ ایک بچے کو اگر سبق یاد نہیں ہو تو اس کو آگے سبق نہیں ملے گا بلکل ایسا ہی جب تک یاد نہیں کرتا نہیں آگے نہیں جائے گا اسکول میں یہ ہوتا ہے کالیجز کے اندر یہ ہوتا ہے چیپٹر پڑھایا اس نے پڑھا کے وہ نکل گیا اب وہ یاد کر رہا نہیں کرتا وہ اس کا مسئلہ ہے لیکن یہاں پر اگر ایک استاد کے پاس بیس بچے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے پاس بیس کلاسیں ہیں بلکل ایسا ہی ہے ہر بچے کا سبق الگ ہے ہر بچے کا منزل سپارہ الگ ہے ہر بچے کا اپنی نویت ہے اس کی اپنی ذہانت ہے بلکل ایسا ہی ہے تو اس لیے یہ جو ہمارے استاد ہیں جو پڑھانے والے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی مثال وہ آپ تاریخ میں نہیں مل سکتی ہیں یقینا صبح سے لے کے اس فجر کے بعد سے بیٹھتے ہیں اور اشاہ تک یہ پڑھاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو یہ الحمدللہ پھر اس کے بعد جب بچہ یہ حافظ بن جاتے ہیں تو حافظ بننے کے بعد ہم ان کو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ڈگری دے دی ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں حافظ بننے کے بعد پھر ہم اسے ایک سال اس کی ریویزن پہ لگاتے ہیں اس کی گردان اس کا دور نکلتا ہے دوبارہ سے وہ شروع کرتا ہے وہ الگ بات ہے کہ اس کا سبق بڑھ جاتا ہے کہ وہ پہلے ایک سفہ لیتا تھا تو وہ اس کی جگہ پر پورا ایک پاؤ سناتا ہے پانچ پانچ سفہ سناتا ہے لیکن اس کے اندر جو میار ہوتا ہے گردان کا وہ میار ہمارا بہت بلند ہوتا ہے اس کے یاد کرنے کا پھر وہ ایک دو سپارے نہیں سناتا پھر وہ پانچ پانچ سپارے منزل سناتا ہے ماشاءاللہ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ پورا قرآن پاک ایک ہی پیٹک میں سنائے تو پھر بہرحال وہ وقت کے ساتھ پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ دس دس سپارے سنا رہا ہوتا ہے تو قرآن پاک اس کو اس طرح سے یاد کرائے جاتا ہے بیسک بھی لوگ غلطی یہ کرتے ہیں ایک بنیادی غلطی جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ حفظ کرانے کے بعد اس بچے کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں یا درس نظامی میں ڈال دیتے ہیں کسی اور کام میں ڈال دیتے ہیں اب وہ حفظ کروانے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ کیونکہ پختہ اس نے یاد نہیں کیا تو گردان نہیں کی تو کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ قرآن پاک بھول جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس میں کوتائی کی ہوتی ہے اس کو گردان نہیں کرتا جبکہ گردان بہت ضروری ہے تو جب بچہ ایک سال میں گردان کر لیتا ہے تو پھر ہم اس کا امتحان خود بھی لیتے ہیں اور پھر مختلف بورٹ سے اس کے امتحان دلا کر پھر ہماری طرف سے وہ بچہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حافظ بن چکا ہے پھر ہم آگے جو سلسلہ ہے ہمارا وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے پاس آپشنز ہیں وہ کیا آپشن ہے کہ قرآن کا ہمارے پاس ایک آپشن ہے کہ ہم تجوید کراتے ہیں بچوں ایک سالہ کورس ہمارا تجوید کا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس تجوید جب بچہ کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم قرآن سبع ٹھیک ہے یہ قرآن سبع کو چھوڑا واضح کرتا میں واضح کرتا ہوں قرآن سبع کی جو ہے وہ بچے کو یعنی کہ کورس کرا جاتا ہے دو سالہ کورس ہوتا ہے ٹھیک ہے قرآن سبع کا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں حضور علیہ السلام پر مختلف قرآت کے اندر اور مختلف لغات کے اندر اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کوئی کلمہ ہے یا کوئی لفظ ہے جی تو اس لفظ کو جو ہے بہتر سے بہتر انداز کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بیان کی سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا تو وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ رب العزت نے جو ہے یعنی کہ قرآن پاک کو مختلف لغات میں اور مختلف طریقے سے جو نازل کیا ہے پھر آگے چل کے لوگوں نے اس کو یعنی قرآت کی مستقل شکل دی اور قرآت سبحہ کے نام سے پھر یہ کام ہوا مختلف قرآ حضرات نے اس پر کام کیا صحیح تو ابھی میں آپ کے سامنے مختصر تعریف کرا دیتا ہوں قرآت سبحہ پہ انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ اٹھائیس تاریخ کو ہمارا پروگرام ہے اس میں مختلف قرآ اکرام آ رہے ہیں ہمارے اپنے اصازہ بھی ہوں گے ماشاءاللہ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا سا بریف بھی کریں گے کیونکہ اٹھائیس کو ہی ہمارے بچے قرآت سبحہ کے اندر پورا قرآن پاک یہ تراوی میں ختم کر رہے ہیں سبحاناللہ اور اس میں کوئی بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہاں سننے کے لئے تو آ سکتے ہیں اور لائف تراوی چل رہی ہے بینوریہ دارال قرآن پیچ پہ چل رہی ہے اور ڈیجیٹل پہ چل رہی ہے تو اس پہ چل رہی ہے گیارہ بجے سے لے کے تقریباً دو بجے تک ہماری تراوی چل رہی ہے تین گھنٹے کا چل رہی ہے تو جب ختم قرآن ہوگا تو ہم مختصر بیان جو ہے وہ بڑے حضرات کا کروائیں گے تو اس میں آپ کو اور قرآن کے بارے میں پتہ چل رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اٹھائیس تاریخ جی بہت اہم ہے دارال قرآن کا جو ہمارا پیج ہے اس پہ بھی آپ لائف بھی سن سکتے ہیں بینوریہ میں یہ جاری ہے آپ چاہیں تو فیض پانے کے لئے بینوریہ یہ دروازے ہمارے آپ کے لئے کھلے ہیں آپ کہہ رہے تھے کچھ ہمیں سنواتے ہیں جی ضرور اور ان کو جو ہے آپ کے سامنے کہ بھئی یہاں پر کس میار کی تعلیم ہو رہی ہے جی جی وہ آپ کے سامنے آپ یہ بچہ ہے بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں مائک دے دیں کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو اچھا یہ ایک قائدہ ہے نورانی قائدہ ٹھیک ہے یہ سب نے پڑھا ہم نے بھی پڑھا یہ آپ نے بھی پڑھا ہے یہ وہی نورانی قائدہ ہے ہمارے والی صاحب کے کچھ دروس تھے جس کو جو ہے الحمدللہ میں نے اس کو قلم بند کیا الحمدللہ اور یہ اس کو ہم نے اس شکل میں لے کر آئے اور اس کے اندر آپ اس بچے کا سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بچہ کس میار کا قائدہ سنا رہا ہے وہ عام اس سے زیادہ بڑھ گیا ماشاءاللہ بہت زیادہ بھی کہ تھوڑا سا مجھے یہ موٹا بھی زیادہ زیادہ جس کے اندر تدریز بھی ہے اس کے اندر کچھ قوائد تجوید بھی ہیں اور الفاظ وہی نورانی قائدے کے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بچہ آپ کے سامنے ہے تو اب میں اس سے سوال کرتا ہوں بیٹا یہ بتاؤ کہ موٹے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں موٹے حروف ساتھ ہے خا ساد غاد غین طا قاف نرم حروف کتنے ہیں اور کون کون نرم حروف تین ہے غلطا پر وقف کیسے کریں گے اگر کلمہ کا آخر حرف گلطا ہو تو وقف میں تا کی آواز ختم ہو جائے گی اور حسا گنہ کی آواز باقی رہے گی جیسے وقف دو زبر پر وقف کیسے کریں گے اگر کلمہ کا آخر حرف پر دو زبر آ جائے تو وقف میں ایک زبر پڑھتے ہیں اور دوسری زبر کی جگہ علف پڑھا جاتا ہے جیسے ابد وقف ابد مد مد متصل کسے کہتے ہیں ایک ہی کلمہ میں عرف مد کے بعد حمزہ آ جائے تو مد متصل ہوگی جیسے جی جی اور اس کو ڈھائے سے چار علف کی مقدار کنچ کر ادا کریں گے اخفہ کسے کہتے ہیں مون ساکینیہ تنوین کے بعد عرف ملون میں سے کوئی عرف آ جائے تو مائد غام مال غنہ ہوگا جیسے مین نصیر تو یہ تمام قوائد بچے کو قائدے میں پڑھا دیتے ہیں آپ تو مجھے تو لگ رہا ہے آپ گوگل سے پوچھ رہے ہیں بچے سے نہیں پوچھ رہے ہیں جتنی پھوٹی سے جواب دے رہے ہیں تو یہ الحمدللہ یہاں سے ہم بچے کی ابتدا کریں ماشاءاللہ اسی پر کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ بچے بیٹا بیٹھ جاؤ اس کے بعد یہ بچے حفظ کے اندر جاتے ہیں حفظ کے اندر ہم نے کیا کیا وہ ہے کہ آدائیگی کے ساتھ ساتھ قوائد تجوید کے ساتھ ساتھ اس بچے کو ہم پھر لہجے پر بھی لے کر آتے ہیں لہجہ کیا ہے لہجہ یعنی قرآن پاک کو حسن آواز کے ساتھ پڑھنا قرد قرد کے ساتھ یعنی قرآن پاک کو خوبصورت لہجے میں پڑھنا تو یہ بھی ہماری لازمی ہے یہ بھی سب سکھا رہے ہیں یہ بھی ہم سکھا رہے ہیں تو اب یہ جو ہے یہ بچہ آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ حفظ کا بچہ ہے یہ بھی آپ کھڑے ہو جاؤ بیٹا یہ حفظ کر رہے ہیں یہ حفظ کر رہا ہے اور ان کا نام کیا ہے نام کیا ہے تمہارا عبدالعزیز عبدالعزیز صاحب اور ماشاءاللہ یہ پوزیشن بھی لے کر آیا ہے پچھلے کون سا مسابقہ تھا مائک میں عزیز مائک آل کراچی آل کراچی کا مسابقہ تھا اس میں الحمدللہ پہلی پوزیشن بچہ ماشاءاللہ چلو بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ائنکم لتكفرون بالذی خلق الارض في يومین خلق الارض في يومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَة فِي أَرْبَعَة اَيَام سَوَاءَ سَوَاءَ لِلسَّائِلِين صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم سبحان اللہ یہ ان کا گلہ جو ہے نا یہ ایک تھنڈا پی پی کے جو ہے اب رمضان میں تو تھوڑا شربت پھی لیا جاتے ہیں اچھا یہ سادہ ایک انداز ہوتا ہے یہ وہ تھا یا کچھ مختلف نہیں اس کے اندر یہ قرات نہیں ہے اچھا تو قرات کی جو ہے نا یہ بچے الگ ہیں ٹھیک ہے وہ میں الگ جو ہے شافات انشاءاللہ قرات میں بات کریں گے انشاءاللہ تلاوت کریں گے ٹھیک ہے یہ بچہ جو ہے نا یہ ہماری ہیں اس بچے نے گردان کی اچھا ما شاء اللہ یہ حافظ ہیں پورے حافظ قرآن بنا ما شاء اللہ اور آل کراچی جو مسابقہ ہوا اس مسابقے کے اندر اس بچے نے پہلی پوزیشن آسل پہلی پوزیشن لی انہوں نے پہلی پوزیشن پہلی پوزیشن اس نے آل کراچی میں حاصل کی آپ لوگ کسی اور کو بھی جیتنے دے رہے ہیں تو الحمدللہ اس کے اندر اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی اب یہ بچہ قرات سبا پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اب قرات سبا میں سا لگے ہیں لیکن فیلحال جو ہے یہ آپ کو جو ہمارے امام حفظ کی عام روایت ہے اسی میں یہ پڑھ کے سنائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے و یدعو الانسان کھڑے ہو کے سنائے بیٹھ کے پڑھو چلو بیٹھ کے سنائے ٹھیک ہے وکان الانسان عجولا و جعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیتین فمحونا آیت اللیل فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار و جعلنا آیت النهار مبصرہ لتبتغوا فضلا من ربکم لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین والحساب و كل شیئن فصلناه تفصیلا صدق اللہ العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے تو لگ رہا ہے کوئی بہت بنجا ہوا قاری تلاوت کر رہا ہے ماشاء اللہ اب یہ تو ماشاء اللہ جانے پچانی شاہ صاحب تو معروف شخص اب یہ قرات سبحہ کے اندر ٹھیک ہے انشاء اللہ آپ کو رکوب سنائیں گے ضرور ضرور بسفل فالزاجرہ فالتالیات ذکرہ ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٍ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطُفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ تَاطِبٍ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ اللَّازِبِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ یہ جو قرات سبا آپ نے کہا تھا قرات سبا کا انہوں نے رکو پڑھا ہے ماشاءاللہ اور بیٹا کونسی روایت تھی یہ روایت بھی بتائیے یہ قرات سلاسہ میں روایت روایت ساتھ اچھا جی تو روایت تھی اور اس میں مجموعی طور پر کتنی روایت ہوتی ہیں روایت تو زیادہ ہیں قرات ساتھ ہیں اچھا قرات ساتھ ہیں قرات ساتھ ہیں روایت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ تمام کی تمامی مستند روایتات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو متواتر ثابت ہیں متواتر اسے کہتے ہیں کہ جس کا یعنی کہ تواتر کے ساتھ جس کا کوئی انکار نہیں نہ کیا جا سکو بلکل ایسا یہ اب جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہے کہ کیا نا میں اپنا جامع بن نوریہ جامع بن نوریہ تو کوئی جگہ نہیں ہے بلکل یہ تو متواتر ثابت ہے تو متواتر ثابت ہے تو اسی طرح سے یہ روایات متواتر ثابت ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر جو پروگرام ہوگا اس میں جاب دیکھے گا انشاءاللہ تو الحمدللہ تقریباً ہمارے ہاں جو مدرسے کے اندر ایک ہزار سے بارہ سو بچے ہیں اس وقت موجود ہے اس وقت موجود ہے مختلف شعبہ جات میں ضرور ہیں لیکن تقریب اندر صرف قرآن کے اندر اور ان کی میرا خیال عمر رہی ہوگی کوئی پانچ سال سے لے کر ان کی عمر ہے تقریباً سات آٹھ سال سے لے کر سولہ سال تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بچے ہیں اور یہ ان کی تعداد تقریباً ایک ہزار سے ساڑھے بارہ سو تک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دھائی سو ہماری بچیاں ہیں جو قرآن پاک حفظ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہیں بھی اسی طرح ساری قرآن کے انداز نہیں نہیں ان کے حفظ قرآن جاتا ہے ٹھیک ہے اور گردان ان کو بچے کو ہم کراتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ سکول جیسے ہمارا ہے اسی طرح سے سکول ہے ہاں یہ ضرور بتائیے کہ غیر صاحب جس طرح آپ نے کہا ہے کہ والدین کوئی جلدی سے خواہش ہوتی ہے بھئی اس مکمل اور سکول بھیجھیں تو آپ لوگ کے پاس جو دنیاوی اثری تعلیم ہے اس کا کوئی کیا سنسلہ ہے اس کی وجہ میں جو تھی اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اب جو اثری تعلیم ہے اسکول کی تعلیم ہے وہ صرف اسکول میں اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ درس نظامی میں بھی اس کی ضرورت ہے بلکل اولہ کے اندر درس نظامی میں اس کو داخلہ ملتا ہے کہ جس نے میٹرک کیا وہ ٹھیک ہے یہ اس شرائط میں سے ہے بلکل اور دوسری جو وجہ ہے ہمارے یہ سکول شروع کرنے کی اس کی وجہ وہی ہے کہ بچہ حفظ کر لیتا تھا اس کو یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ مجھے سکول پڑھنا ہے ہاں سکول میں جانا ہے جی بلکل تو ہم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہم نے سکول شروع کیا ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ ہمارے یہ کلاس ون سے لے کے اور میٹرک تک جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ پڑھائی کرائی جاتی ہے اچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ہم نے یعنی کورس اس کا جو ہے ہم نے اس کو خود مرتب کی ہے ہم یعنی کہ بگنر کلاس ہے ہم تو بگنر کے اندر جو ہے کیجی ون کیجی ٹو جو پری کلاسے سے وہ ان کو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں اسی طرح سے پھر ہم نے ایک لیویل ون بنایا ہے ہم تو لیویل ون کے اندر جو ہے وہ کلاس اوون ٹو تھری ہم یہ پڑھائی جاتی ہیں اچھا اور لیویل ٹو کے اندر فور فائیو سکس صحیح ٹھیک ہے یہ پڑھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور لیول تھری کے اندر جو ہے وہ سیون پڑھائی جاتا ہے ایک سال اور دوسرے سال میں جو ہے ہم ایٹ پڑھاتے ہیں اچھا پھر اس بچے کو ہم نائنٹ اور میٹرک کے لیے جو ہے تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ دونوں سلسلے دونوں سلسلے چل دے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اختدام میں یہ بتا دی جائے گا کہ ماشاءاللہ بارہ سو ساڑھے بارہ سو آپ کے پاس سٹوڈنٹ ہے اسادزہ کی آپ کے پاس کتنی تعداد ہے ان کو سمالنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے تقریبا ہمارے یہاں اس وقت جو سٹینٹ ہے اسادزہ کی اور سٹاف کی وہ پچاس سے ساٹھ ہیں پچاس سے ساٹھ ہیں ماشاءاللہ تو اس کے اندر سپروائزر بھی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ نگران بھی ہوتے ہیں اور ہر چیز کو جو ہے ہم نے مطلب مولم ہیں پڑھانے والے استاد ہیں اور سٹاف ہے کام کرنے والے ان کو ملا کر تقریبا ساڑھ تک تقریبا ساڑھ کے قریب افراد ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ لوگ کے ہیں جو ایک فی اسٹریکٹر ہے تو نہ ہونے کے برابر ہیں ہماری یہاں کھانا پینا رہائش فری ہے اب یہ دیکھیں نا اب یہ ساری چیزیں فری ہیں اب اخراجات تو ہیں پیسے دینے بھی ہیں یہاں بھی خرچ کرنے ہیں سلسی بھی دینے ہیں یہ پورا کیسے ہوتا ہے اور اخراجات کتنے تھوڑا سا اس کا بھی آئیڈیا ہے میں آپ کو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا یہ دوں کہ صرف ابھی ہم نے جو ایک ایک رف آئیڈیا ہم نے نکالا تھا کہ جس کے اندر ہم صرف تنخائیں اور جو مینٹیننس وغیرہ ہیں تو وہ ہماری تقریبا دس سے پندرہ لاکھ کے دربیان ہے صرف تنخائیں مینٹیننس کھانا پینے رہنے الگ ہے اللہ اکبر کھانا پینے الگ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اسکول سٹاف ہمارا الگ ہے اچھا وہ سب الہدہ ہے ہاں یعنی کہ جیسے قرآن کی ٹیچرز الگ ہیں تو اسکول پڑھانے والے ٹیچرز بھی الگ ہیں جو اسلامیت وغیرہ سب پڑھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری الحمدللہ پھر یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ بزاریس کا سلسلہ لوگوں کے جو مخیر حضرات ہیں لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کا تعاون ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نظام چلاتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک آپشن یہ رکھا ہے کہ جو بچے جو غیر زکاة میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہم نے ایک فیس سسٹم رکھا ہے ٹھیک ہے کہ وہ ان کی فیس ہم لیتے ہیں پڑھائی کی نہیں ان کی فیس ہوتی ہے کھانا پینا اور رہائش ٹھیک ہے اور باقیدہ ان کو ایسی کمرے دیئے ہیں اور ان کی مزاج کے مطابق ان کا کھانا ہوتا ہے تو ہم نے سسٹم بنایا تو وہ اس وجہ سے کہ وہ زکاة پہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے ہم پھر غیر زکاة میں بچوں کو پڑھانے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی جہاں تک میرے علم ہیں کہ وہ بھی کوئی ایکس آرڈنری نہیں ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 5% 5% بس اس سے زیادہ نہیں ہے باقی تو سارا سسٹم جو ہے وہ الحمدلللہ جو ہے مطلب زکاة اور صدقات وغیرہ ان سے چلتا ہے الحمدللہ ڈونرز بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں بس اپیل یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہیں آپ کا اپنا ادارہ ہے اور کارگوزاری بھی سامنے ہیں آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی انجیوز کام کر رہی ہیں تو یہ الحمدللہ ہماری بہترین انجیو ہے جو بڑے اختلافات رکھتے تھے اپنے دور میں کہ مدارس یہ کر رہے ہیں وہ یوں کر رہے ہیں ان کا اپنا یہ بیانیہ تھا جب ان کو پتا چلا مدارس کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مدارس بہترین انجیوز ہیں بہترین انجیوز الحمدللہ جو تعلیم بھی اور کھانا پینا بھی اور بچوں کا میڈیکل بھی بلکل ہے سیئے یہ بلکل ساری چیزیں فری ہیں ماشاءاللہ تو بس یہ ہے کہ نمزان کا مہینہ ہے اور جتنا جس کے ساتھ جو تعاون کر سکتا ہے وہ ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کریں کوپریٹ کریں اور ہماری ویب سائٹس ہیں ہمارے فیس بوک ہیں اس پر ایڈریس ہیں کسی کو معلومات کرنی ہے اس پر ساری چیزیں بل جائیں گے بلکل ایسا یہ تو جناب رمضان کا مہینہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے بہترین مصرف یہ ہے کیسے جنگہ کے اوپر خرچ کیا جائے کہ جہاں اچھے انسان اور اچھے مسلمان بنائے جارہے ہیں تعمیر کی جارہے ہیں قرآن کی تعلیم دی جاری ہے شکریہ آدھا کرتے ہیں جناب قاری عبدالمنان صاحب کا کہ آپ نے ہمارے لئے ہماری ترخواست پر وقت نکالا اور یہ ماشاءاللہ جو آپ بچے ساتھ لے کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی دیکھ کر بھی ان کو خوشی ہوئی اس کا ممری میں قرآن کے ساتھ یہ تعلق رغبت اور آپ کی محنتوں کا جو اثر ہے وہ ماشاءاللہ کھل کے نظر آرہا ہے شاہ صاحب کو تو ہم روزی دیکھتے ہیں لیکن ماشاءاللہ تین مدید آپ شہدادے لے کر آئے ہر ایک نے بتایا کہ کس خوبصورتی اور حسن کے ساتھ ماشاءاللہ دارالقرآن کا جو ادارہ ہے اور جو شعبہ ہمارا وہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے آمین آمین اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا باعث بھی بنائے